بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن بروسٹ سب کا پسند دیدہ ہوتا ہے اور یہ ہر کسن کی دعوت میں بنایا جاتا ہے پارٹیز وغیرہ میں بنایا جاتا ہے آپ گھر میں ازیلی بنا سکتے ہیں چکن بروسٹ بنانا نہائید ہی آسان ہے جی ناظرین چکن بروسٹ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک چکن ہم نے لے لیا اس کو واش کر کے اچھی طرح سے اس کو ہم نے کٹ لگا دی ہیں ساتھ میں ایک لیمون لگا دی ہے جو کہ اس پہ اب اچھی طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے ساتھ میں ہم نے لے لیا دو سے ڈھائی چمچ ہم نے لے لیا لسندر کا پیسٹ لے لیا ہے آدھا چمچ ہم نے لے لیا حلدی لے لیا آدھا پیکٹ ہم نے لے لیا ہے چکن بروسٹ کا ساتھ میں ایک چمچ ہم نے لے لیا کچری پاوڈر آدھا چمچ ہم نے پیسی لال مشلی ہے اور ایک چمچ ہم نے لے لیا ہے چلی فرکس آدھا چمچ سُخھا دنیا لے لیا ہے اور بالکل آدھا چمچ ہم نے لے لیا ہے نمک اور ساتھ میں چوتھائی چمچ وہ زردے کا ren گھ لیا ہے موسیقی 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 سوکھا دھنیا اور نمک خلوی آدھا چمچ لسن ادر کا پیش دھو سے دھائی چمچ زردے کرم چھتھائی چمچ ساتھ نیک کچھرے پوڑ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی جانسے مکس کر لیں گے یہ مسالہ اچھی جانسے مکس ہو چکا ہے اور چکن فرنجز کو ہم نے ایک لیمون لگا کے رکھا تھا رسمنٹ کے لیے رسمنٹ ہو چکے ہیں اب اس کو اس میں رکھ کے اس میں یہ سارا مسالہ اچھی طرح سے ہم لگا دیں گے چمچ سے بھی آپ لگا سکتے لیکن ہاتھ سے لگائیں تو زیادہ بہتر ہے سارا مسالہ اچھی طرح سے لگا دیں گے بلکل آرام آرام سے آپ لگانا ہے مسالہ زیادہ سخت ہاتھوں سے ہی لگانا تاکہ جو یہ چکن میں ہم نے کٹ لگائے ہوئے اسے چکن جو ہے وہ ٹوٹے نہیں خراب لگے ہوئے مسالہ اچھی طرح سے لگ چکے اس پر اب اس کی ٹانگوں کو ہم ایک دھاگے سے باندیں گے اس طرح سے کر کے تاکہ سٹیم کرتے ہوئے یہ ہمیں تم نہ کریں مسالہ اچھی طرح سے اس کو ہم لگا چکے ہیں اب اس کی ایک ٹانگ کو باندھی ہے اس طرح سے کر کے اس کو دوسری ٹانگ پکڑ کے دھاگے سے باندھیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے باندھنا ہے دو سے تین دھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں ملینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اگر آپ اوور نائٹ کے لیے اس کو رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیس زیادہ اچھا ہو جائے گا اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں جزب ہو جائیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہوگا یہ اب ایک دکچہ لے لیے ہم نے اس پہ ہم نے ایک پلیٹ رکھی اس کے اوپر سٹینڈ رکھا پانی اس میں ڈال لیے جب پانی کو بوائل آج ہے پھر اس کے اوپر یہ چھلنی سی ہے یہ اس کے اوپر یہ چھلنی رکھتے نہیں ہے چکن کو رکھے ہوئے تقریباً تین دھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم اس دکچے میں رکھتے ہیں گے سٹیم کے لیے یہ چکن ہم نے اٹھایا اور اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ہم رکھتے ہیں ہم نے رکھتی ہے اب یہ ہوگا سٹیم ہوگا تقریباً 20 سے 25 منٹ تک سٹیم ہوگا اس کو اوپر سے ہم ایک کپڑا دے دکچے کی ڈھکن کے اوپر لگا کے اس کو دم پر لگا دیں گے 25 منٹ تک یہ سٹیم ہوگا اس کے بعد پھر نیکشٹ پروسیجر آپ کو بتاتے ہیں یہ چکن سٹیم ہو چکا ہے ہمارا تقریباً اس کو 25 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے کڑائی لے لیا ہم نے اس میں ہم آئل ڈالیں گے تقریباً دو کپ آئل ڈال دیں گے اس میں ہم کڑائی میں ہم اتنا آئل ڈال دیں گے جس میں ہمارا چکن جو ہے وہ آرام سے فرائی ہو جائے اب یہ گرم ہوگا پھر اس میں اپنا جو چکن ہمارا سٹیم ہو چکا ہے وہ ہم اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اپنا جو چکن ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چکن ہمیں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم پھرائی کرنے گا اس کو پھرائی کرنے اس کو اس کو اب ہم نے پھلڑ دیا ہے اس کی سائٹ جو ہے وہ اُلڑتی ہے ہم نے اب دوسری سائٹ سے یہ پھرائی ہو رہا ہے اس کو اب سائٹ پہ ہم نے پھلڑ دیا تاکہ سائٹ سے بھی یہ اچھی طرح سے پھرائی ہو جائے جی ناظرین ہمارا چکن بروز تیاب ہو چکا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ اس کو چکنے وغیرہ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا آپ لوگ ضرور پھائی کیجئے گا اپنے کومیرس میں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی